ناظرین ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم کا معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بہتی پچیدہ ہوتا جا رہا ہے وہ لوگ جو شروع میں آئیشہ اکرم کے حق میں پوسٹر لگا رہے تھے اب وہ آئیشہ اکرم کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں اور خلاف اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی ہاتھ اب کچھ ایسے ایبیڈنسز لگ گئے ہیں ایسی ویڈیوز اور تصویر لگ گئی ہیں کہ لوگوں کے نزدیک اب یہ معاملہ مشکوک ہو گیا ہے اور لوگ اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے یہ سب ایجنڈا بیس تھا یہ سب پلانٹڈ تھا اور جو آدھا سچ ہمارے سامنے لائے گیا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی سچ ہے جو اب سامنے آنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے وہ تمام ایبیڈنسز اور لوجکس رکھنے والا ہوں جو لوگوں کی طرف سے بیان کیے جا رہے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا پر اپنی رائے دے رہے ہیں لوجکس کے ساتھ وہ سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اپنا نکتہ دوبارہ سے انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ میں وکٹم بلیمنگ کے خلاف ہوں جو میں نے پہلے ویڈیوز بنائی اس میں بھی میں نے کہا کہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے جن لوگوں نے کیا جو لوگ کا شروع وار ہیں ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کی ہر انگل سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ معاملہ اب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے تو وہ جو پورا سچ ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہیے اور اب ہم بات کرتے ہیں ان ایویڈنسز کی اور لوجکس کی جو لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر سامنے لائے گئے ہیں اور ون بائی ون جو ساری چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لوگوں کی جانب سے سب سے پہلے ایک ویڈیو لائے گئی ہے جس میں آئیشہ اکرم اپنے دوست ریمبو کے ساتھ موجود ہیں اور یہ وہی ریمبو ہیں جو آئیشہ کے ساتھ اکثر ٹک ٹاک ویڈیوز میں سامنے آتے ہیں اور بڑی ہی بہودہ قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں کل جو میں نے آپ کو ویڈیو بنائی تھی اس میں ان کی جو تمام وہ ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں فوش قسم کی وہ میں نے آپ کو دکھائی تھی تو یہ آئیشہ اکرم اپنے اسی دوست ریمبو کے ساتھ موجود ہیں اور اس ویڈیو میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے ہمارا جو اکاؤنٹ سے وہ بند ہو گئے ہیں لوگوں نے بار بار ریپورٹ کیا اور اب ہم آپ کو سرپرائز دینے والے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بھانا اگست کی ہے یعنی انسیڈنٹ سے محض دو دن پہلے کی اس کے بعد تیرہ اگست کو ایک اور ان کی جانب سے ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں یہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے فینس کو پیغام دیتی ہیں کہ میں منارے پاکستان جاؤں گی چودہ اگست والے دن اور وہاں پر اپنے فینس سے چاہنے والوں سے میٹ اینڈ گریٹ کروں گی اب ان دونوں چیزوں پر جو سارفین ہیں سوشل میڈیا وہ سوالات اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلی ویڈیو میں کہا گیا کہ یہ جو سرپرائز دینے کی بات کی گئی یہ دراصل وہی سرپرائز ہے جو چودہ اگست کو وہاں پر ماملہ ہوا اور یہ ان کے جانب سے پلانٹڈ تھا اور اس کے بعد لوگ جو اگلی ویڈیو ہے اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بقاعدہ طور پر لوگوں کو وہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا اور ان کے یہی ایجنڈا تھا کہ وہ لوگ وہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد یہ سارا ماملہ وہاں پر ہوگا اب چودہ اگست والے دن جو ماملہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ چکی ہیں اب اس پر میں بات نہیں کروں گا اب ہم چلتے ہیں جو پندرہ اگست والے دن جو ماملہ ہوتا ہے جو لوگوں کے جانب سے یہ باتیں ہو رہی ہیں پندرہ اگست والے دن آئیشہ اکرم کی جانب سے ایک انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی جاتی ہے جو کہ اب سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس تصویر میں آئیشہ اکرم جو ہے وہ بڑی ہی ویل ڈریسٹ اور جو ہے وہ خوشکوار اپنے چہرے پر تازگی لیے ہوئے بیٹھی ہیں اور بہت ہی ریلیکس ہیں یعنی ان کو دیکھ کر ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ چند گھنٹے پہلے ایک اتنا بڑا سانیہ ہوا اتنا بڑا اس کے ساتھ واقعہ ہوا اور ایسا واقعہ جس کے بارے میں ہم سب کہہ رہے تھے کہ یہ انسانیت سوز واقعہ ہے اور انسانیت شرما گئی ہے لیکن وہی لڑکی جس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا اتنی زیادتی ہوئی وہ کچھ گھنٹوں کے بعد اس طرح سے ویل ڈریس ہو کر بیٹھی ہے اور اس کے چہرے پر جو تازگی ہے اور جو ریلیکسیشن ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تصویر کو یاسر شامی کے ساتھ جو اس کا انٹرویو ہوا ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لڑکی جس کا پندرہ آگست والے دن ایسی تصویریں یہ بنا رہی تھی اب جب انٹرویو ہوا ہے یاسر شامی کے ساتھ تو یہ کس طرح سے اس نے سر پر دھپٹا لیا ہے اور کس طرح ایک معصوم سے شکل بنا کر مظلوم سے ایک لڑکی بن کر وہاں پر بیٹھ گئی ہے اور جو اس نے باتیں کی ہیں اس سے اس نے لوگوں کے جو ہے وہ ہمدردی لینے کی کوشش کی ہے تو لوگ اب اس چیز پر بھی اتراز اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ سولہ اگست کو بھی آئیشہ کرم کی جانب سے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں وہ پھر اپنے دوست ریمبو کے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم اس معاملے پر انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم انصاف لیں گے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس وقت تک یہ معاملہ اتنا وائرل نہیں ہوا تھا اور اس کو ہائپ جو ملی ہے وہ یاسر شامی کے انٹرویو کے بعد زیادہ ہائپ ملی ہے تو لوگ یہ جو سولہ اگست والی اس کی ویڈیو ہے اس پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ اتنا بڑا سانیا ہوا بلکہ آئیشہ خود کہتی ہیں کہ وہاں پر میرے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی کہ دو دفعہ تو مجھے ایسا لگا کہ میرا سانس بند ہو رہا ہے اور میں مرنے والی ہوں تو ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا وہ فوراں سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایکٹیو ہو جاتی ہے تصویریں شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے اور ویل ڈریس ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ویڈیوز بنانا شروع ہو جاتی ہے یعنی ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہو وہ تو کئی دن سوگ سے ہی نہیں نکلتی اس کا تو دکھ ہی ختم نہیں ہوتا لیکن یہ بالکل ریلیکس ہو کہ اپنی معمول کی زندگی گزار رہی ہے اور اس کے علاوہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پھر ایکٹیو ہو گئی ہے تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ مشکوک ہے اگر اس کے ساتھ واقعہ تن کچھ ایسا ہوا ہوتا اگر یہ معاملہ پلانٹیڈ نہ ہوتا تو پھر یہ جو اس کی آگے ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں وہ ایسے نہ ہوتی اس کے علاوہ اب لوگ جو ہیں ان کا نشانہ جو ہے وہ یاسر شامی کے جو انٹرویو ہے اس پر لگ گیا ہے اور لوگوں کی توپوں کا رخ اب اس انٹرویو کی طرف ہو گیا ہے یاسر شامی کے ساتھ جو اس کا انٹرویو ہوا اس پر جو سب سے پہلا کریٹسزم کیا جا رہا ہے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آئیشہ اکرم نے صرف یاسر شامی کو یہ انٹرویو کیوں دیا کیا پاکستان میں دیگر جنرلسٹ موجود نہیں ہے جنہیں انٹرویو دیا جانا چاہیے تھا اب جیسا کہ آئیشہ اکرم کی جانب سے ملب یہی وضا دی گئی کہ وہ خود اپنا چہرہ بتانا چاہتی تھی یہ تاثر ملا کہ وہ انٹرویو بھی دینا چاہتی تھی تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا محض ڈیلی پاکستانی وہ پلیٹ فارم تھا کیا دوسرے کسی چینل کو دوسرے کسی پلیٹ فارم کو انہوں نے انٹرویو کیوں نہیں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانب سے ایک اور تصویر بھی سامنے لائی گئی ہے جس میں ایک طرف آئیشہ اکرم کی انٹرویو کی دیتے ہوئے تصویر ہے اور دوسری طرف وہ تصویر ہے جس میں پولیس آفیسر جو ہیں وہ ان کے گھر گئے ہیں اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ والا گھر جس میں پولیس آفیسر گئے ہیں وہ تو بڑا خستہال گھر ہے اس کا پینڈ بھی اکھڑا ہوا ہے اور جہاں پر یہ انٹرویو دے رہی ہے وہ تو بڑا ہی جو لیوش قسم کا گھر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹرویو ہوا ہے وہ آئیشہ اکرم کے گھر پر نہیں ہوا بلکہ یہ کسی اور کی جگہ پر ہوا ہے یہ کوئی اور تھرڈ پارٹی ہے یہ ان کے کسی دوست کا فلیٹ ہو سکتا ہے یہ انٹرویو اس کے گھر پر نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ لوگ ایک اور تصویر بھی سامنے لائی گئے جس پر بحث کر رہے ہیں کہ جس میں جو اکرال الہسن ہے جو ان کی جانب سے جو پوسٹ کی گئی تھی جس رات یہ انٹرویو ہوا تھا دو سے تین بجے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہو وہ رات کے دو سے تین بجے کسی کے گھر جا کر انٹرویو دے رہی ہے تو یہ کیسے پوسیبال ہو سکتا ہے اور یہ جو گھر والی بات ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بڑا ایکسکلوسیوی کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ والا جو انٹرویو ہوا ہے یہ دراصل یاسر شامی کے گھر ہوا ہے اور جو لوگ اس پر سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ کسی کے دوست کے گھر پر ہوا ہے یا کوئی فلیٹ تھا یا کسی تھرڈ پارٹی کی جگہ تھی تو میں آپ کو یہ بات کنفرم کرنا ہوں کہ یہ انٹرویو جو ہوا ہے یہ وہ یاسر شامی کے گھر پر ہوا ہے اور عائشہ کے بقول وہ لاہور شادرے میں رہتی ہے اور یاسر شامی کا جو گھر ہے وہ دیفینس لاہور میں ہے اور دونوں گھروں میں بہت زیادہ فاصلہ بنتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں ان کے انٹرویو کے حوالے سے جس پر اب لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں اور ان چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکوک لوگوں کی جانب سے کیا جا رہے ہیں اور لوگ ایسے لوجکس اور یہ والی سارے ایویڈنسز دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سارا پلانٹڈ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو لوگوں کی جانب سے ڈسکس کی جا رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیشہ اکرم نے فوری طور پر جو اپنا اکاؤنٹ ہے اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ وہ ڈلیٹ کر دیا تھا اب اس حوال سے عام بات یہ بھی ہے کہ آئیشہ اکرم نے اپنا جو انٹرویو تھا یاسر شامی کا اس میں بتایا کہ میں یوٹیوبر ہوں میں یوٹیوب ویڈیوز بناتی ہوں میں ٹک ٹاک پر کام نہیں کرتی تو ایک تو ان کا یہ جھوٹ تھا جب یہ ان کی ویڈیو سامنے آئی ٹک ٹاک کی تو ایک تو ان کا وہ جھوٹ وہاں پر پکڑا گیا اور دوسرا اس نے جو فورا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈلیٹ کیا ہے تو لوگ اس پر بھی اتراز اٹھا رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی پوریسرار معاملہ ہو سکتا ہے جس کی جو ہے وہ انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایک اگلا جو چیز زیرے بیس لائی جا رہی ہے وہ ریمبو کا معاملہ ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریمبو ہے یہ بڑا ہی اہم کردار ہے پہلے تو ریمبو کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ریمبو کی کچھ عرصہ پہلے عائشہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور ریمبو جو ہے یہ کافی مقبول ہے ٹک ٹاک پر اس کی ٹک ٹاک پر کافی لاکھوں میں فالورز ہیں یہ تواتر کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہے اور کچھ عرصہ پہلے اس کی عائشہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور اس نے عائشہ کو کہا تھا کہ ہم مل کر کام کریں گے مل کر ویڈیوز بنائیں گے اور اسے جو ہم دونوں کے فالورز ہیں وہ بڑھیں گے اور ان کی جانب سے جو ویڈیوز بنائیں گی اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کس قسم کی دونوں ویڈیوز بناتے رہے اب ریمبو کے حوالے سے جو لوگ چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ٹویٹ کی گئی ہے ایک سوشل میڈیا ساریف کی جانب سے اور وہ لکھتے ہیں why this culprit ریمبو isn't arrested yet he was the one who planned he took the lady there and hugged her in front of public he isn't her husband he pushed the public for whatever happened there and possibly he invited شامی and اقرار who made it national issue تو لوگ اب اس ریمبو پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ سارا معاملہ پلان کیا ہے اور یہ عائشہ کا husband نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ public میں اس کو حق کر کے کھڑا ہوا ہے تو اس کو arrest کرنا چاہیے اور اگر آپ اس کو arrest کریں گے تو یہ پورا معاملہ ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا ساریف کی جانب سے ایک اور پوسٹ کی گئی ہے جس میں یہ آپ سکرین پر دیکھ لیں کہ یہ جو ریمبو ہے اس نے سریعام کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور یہ سارف لکھتے ہیں کہ اچھا اقرار بھائی نے اس لیے اتنا ایکشن لیا ہے ریمبو ٹیم سریعام کا بندہ ہے یہ تصویر دس اگست کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا ہے اداروں سے درخواست ہے کہ معاملہ معاملے کی فل انویسٹیگیشن کریں تو پہلے یاسر شامی کے ساتھ انٹرویو اور پھر ریمبو اور اب بقاعدہ طور پر اقرار و لسن کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریمبو ہے یہ ٹیم سریعام کا بقاعدہ طور پر ممبر ہے اور اسی نے سارا معاملہ پلان کیا اور پھر اپنے ریفرنس سے اقرار و لسن کو وہاں پر بلایا تاکہ وہ اس چیز کو ہائپ دے سکیں اور یہ جو ایشو ہے اس کو ایک نیشنل ایشو بنا سکیں تو یہ وہ سارے چیزیں تھی جو لوگوں کی جانب سے سامنے لائے گئی ہیں ایویڈینسز کے ساتھ اور ویڈیوز اور تصویروں کے ساتھ اور لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک مشکوک معاملہ قرار دے گئے ہیں دے رہے ہیں اور یہ جو معاملہ ہے اب سنگین نویت اختیار کر گیا ہے شروع میں یہ معاملہ جتنا سادہ نظر آ رہا تھا اب ان ساری چیزوں کے بعد یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا اور اس میں بہت زیادہ پچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں اور لوگ اب اس پر جو سوالات اٹھا رہے ہیں ان میں ایک جو ہے وہ کریڈیبلیٹی نظر آ رہی ہے کہ واقعی طرح ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے اور اس کا کچھ کوئی نہ کوئی دوسرا جو ہے وہ سچ ہے جو سامنے آنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یاسر شامی اور اقرال حسن کو اب بقاعدہ طور پر اس میں ملوث کیا جا رہا ہے بقاعدہ طور پر ان پر کریٹسائز کیا جا رہا ہے کہ دونوں نے انویسٹیکیشن کیے بغیر اس معاملے کی تحقیقات کیے بغیر انٹرویو کر دیا اور اس میں بڑی بڑی باتیں کی جیسے کہ اقرال حسن نے کہا کہ میری بیٹی نہیں ہے تو اس پر میں بہت زیادہ خوش نصیب خود کو سمجھتا ہوں اس طرح کی کافی بڑی بڑی باتیں کی گئیں اور اب یہ جو جب ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے معاملہ فہمی سے کام نہیں لیا اور انویسٹیکیشن کے بغیر اتنی ساری باتیں کر دیں جس سے ہوا یہ کہ پوری دنیا میں جگہنسائی ہوئی اس انٹرویو کے بعد اس معاملے کو پوری دنیا میں ریپورٹ کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا نے ریپورٹ کیا انڈیا میں پاکستان کے خلاف ٹرینڈ چلتا رہا تو اس سے کیا ہوا کہ الٹی میڈلی پاکستان کا نقصان ہوا ایک جو معاملہ لوگوں کے بقول پلانٹڈ تھا پلانٹڈ طریقے سے پاکستان کی جو ہے وہ بدنامی کی گئی تو یہ اب بہت یہ ایک سنگین معاملہ ہے شروع میں جب ہم نے اس کو دیکھا تھا تو ایک بڑا سادہ سا معاملہ لگ رہا تھا لیکن اب اس کی بہت ساری پچیدگیاں کھل کر سامنے آئی ہیں اور اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کی اعلیٰ سطح کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور وہ جو دوسرا رخ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا سچ ہے تو وہ اگر ایسا ہے تو وہ ضرور سامنے لانا چاہیے اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کی کیا رائے ڈیویلپ ہوئی ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمارے ساتھ ڈسکس کریں ہمارے چینل